موسیقی کیا کہیں گے سر یقیناً ایف آئر آپ کے خلاف کٹ چکی ہے اور آپ کس طرح فیس کر رہے ہیں لوگوں کو اور کتنا جب تحریک یہ جب چلتی ہے تو یہ چیزیں تو ہوتی ہیں ہم نے تحریک کا اعلان کیا ہے اور اہتی جائی تحریک ہماری چل رہی ہے اس نے پہلی ایف آئر مجھ پر کٹ چکی ہے اور اگر آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں اگر باہر رہا تو یہ تحریک کامیاب ہوگی آج اس میمن برادری کی تقریب میں شرکت کی ہے بطور مہمان خصوصی اور صدارت کے لیے آج ہی محمد رفیق پرتیسی صاحب نے آج ہی میں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ڈپٹی چیرمن صاحب اسلام آباد سے کراچی یہاں آئے صرف اس تقریب کے اندر اور مجھے عزت پکشی ہے میری اوستاف زائے ہوئی میں ان کے شکریہ آدھا کرتا ہوں آج کی تقریب کا مقصد یہی ہے کہ ہٹ سال الحمدلہ یہ تقریب منقید ہوتی ہے جس میں ایوارڈ سرمینی کا پروگرام کیا جاتا ہے اور میمن برادری کے لیے ایک پروفائل جو میمن برادری کی سخصیات ہیں ان کی پروفائل وغیرہ جو ہے وہ ہم پبلش کر کے میمن برادری یہاں پر تقسیم کرتے ہیں اور یہاں تقریب منقید کرتے ہیں اور تو دنیا بر میں لوگوں کو یہ میسج جاتا ہے کہ میمن برادری صرف کاروباری نہیں ہے بلکہ سماجی ختمات میں بہت پڑا کردار ادا کر رہی ہے ایک ایسی روایت میں نے دیکھی ہے صرف اس کمیونٹی میں کی یونٹی ہے ایک پیرا یونٹی ہے جس کی وجہ سے آگ کی یہ جو کامیابی ہے اس یونٹی کی وجہ سے کامیابی ہے کیونکہ یہاں میں جو ڈائیس پہ بندہ کھڑا گوا تھا وہ ہر ایک آدمی کو جانتا تھا یہاں مقصود صاحب کرے تھے اس کے بائی کو بھی جانتے تھے اس کے والد کو بھی جانتے تھے اس کے رشتداروں کو بھی جانتے تھے اس کے لئے یہ ایک بات ہے جس کو کہتے ہیں یونٹی اور یونٹی کیسے آتی ہے حدیثی صاحب نے پر جیسی بات کیا کہ جب تک ہم یونٹی نہیں لے کے آئیں گے ایک نہیں ہوں گے تو یہ ملک نہیں ملے گا میں پڑھا رہا ہوں میرا تعلق قبائل سے ہے میرے یہاں پہ دوست بیٹے ہیں جو گروشستان سے بھی ہیں میرے دوست بیٹے ہیں جو پنجاب سے بھی ہیں میرے دوست جو ہیں سندھ سے بھی ہیں کوئی شک نہیں ہے کہ اس ملک کو بنانے میں اس ملک کو چلانے میں میمن کمیونٹی کا جو کردار ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کسی کو بتانے کیا بھی نہیں ہے اس وقت ان کو گھنوائے جائے ان کو گھنا ہوا اور ان کو ریکنائز کرانے ہی ضرورت ہے آج کی نسل بھی جو میمن کمیونٹی میمن برادری کی آج کی نسل ہے وہ بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے صرف ریکنیشن کی ضرورت ہے کہ اس کو کیا ریکنائز کر لیا گیا نہیں کراچی دیکھیں اب یہ ایڈوانی صاحب نے کہا نا کہ پاکستان کو چلاتا ہے کراچی ان کو معلوم ہے کہ میمن برادری کی بڑی قربانیاں ہیں میمن برادری نے پاکستان بنانے اہم کردار عدا کیا سر آدم جی دعوت نے بلینڈ چیک دیا پاکستان بنانے کے لئے میمن برادری جتنے بھی ویل فر کے کام ہو رہے چیریٹی کام جاتا طرح میمن برادری کر رہی ہے ان کی رگوں میں شامیر ہے ہمارے جو بزرگ ہیں وہ بھی یہی کام کرتے رہے آج جو کتاب ہے یہ ہمارے ان بزرگوں کے لئے ہے کانسل کے زیرے تمام جو بک لانچنگ ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری میمن کومنٹی کے ہسٹری موجود ہے میمن کومنٹی زبردست خراج تحسین کے مستحق ہے کہ پاکستان بنانے میں اور پاکستان کی معاشی جیسے کہ پیئے کو آگے چلانے میں ہمیشہ ان کے کنٹیبیشن رہی ہے نہ سوی کہ معیشت کے لئے کام کیا بلکہ خدمت کا جذبہ بھی موجود ہے میمن کومنٹی سے بلانگ کرتا ہوں یہ بہت اچھا پروگرام میں نے ایکاد کیا گیا ہے کہ ڈیفرنٹ میمن کومنٹی کے صرف بزنسمن کو ہی نہیں بلکہ ڈیفرنٹ شوپوں سے تعلق ہونے والے لوگ کو بائٹ کیا گیا ہے کیونکہ میمن کومنٹی کے ساتھ یہ چیز ایسوسییٹی ہے کہ وہ بہت بزنسمن بہت اچھے کاروباری لوگ ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اور بہت ساری صلاحیت ہوتی ہے میمن کے پاس اور وہ بہت ساری ڈیفرنٹ فیلز میں آگے ہیں آج کا جو پروگرام ہے مقصود میمن موٹی والا نے جو رکھا ہے وہ ہر سال کرتا ہے لیکن ہر سال پہلے سے بہت بہتر ہوتا ہے الحمدللہ آج کا پروگرام بھی بہت اچھا ہوا میں اسے مبارک بات ڈیٹا ہوں دیکھیں آج کا ایون بہت اچھا رہا ہے مقصود موٹی والا کی جتنی تعریف کروں کام میں کافی اچھے طریقے سے ارگنائز کیا تھا مقصد یہ ہے کہ اپنی کومینٹی کے لوگ جو بھی ہماری کومینٹی کے لوگ سوسل لیڈر ہیں اور جنہوں نے کافی اچھے کام کیے ہیں اس کو اوزاہ کر کرنا چاہیے تو اس کے حساب سے کافی اچھا ایون تھا کافی اچھے طریقے سے ارگنائز کیا اور میں لگتا ہے کہ اسی طرح کی ایون ہونے چاہیے بڑا اچھا کام کر رہی ہیں بڑے لوگوں کی سپورٹ کریں بچوں کو پڑھانا لینا دینا ہر چیز میں بار اربی اول کا جلوس ہو ہر چیز کے اندر مہمن کومینٹی بڑا اچھا کام کر رہی ہے اور آپ ان کے لئے دعا کریں کہ اور کئی کام کو آگے بڑھائیں مہمن برادری سماجی کام نہ صرف اپنے برادری کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے خاصصاً کراچی کے لیے کرے میرے آپ کی توصے سے تمام برادری سے یہ درخواست ہے کہ مہمن برادری کو ایک مثال بنا کے اور اس طرح متعد رہے اور خاص طور پر میں اپنے پشتون بھائیوں کو بھی یہ کہنا چاہوں رحمان بابا کا ایک شہر ہے جس کا ترجمہ ہے کہ پڑھانوں نے ایک بات پر اتفاق کیے چھوٹے بڑے سب کو ساتھ لے کے چلتا ہے کمیونٹی کے چاہے بڑا آدمی ہو چاہے چھوٹا آدمی ہو ایک تنظیم کے تحت ملکہ ہم کام کرتے ہیں اور انشاءاللہ نوجوانوں کے اندر یہ اور پیدا کریں گے کہ یہ ڈسیپلین کے ساتھ ملکہ اس کام کو آگے بڑھائیں اور جو کام ازور رہ گئے ہیں ان کو بھی پورے کریں یہ اللہ تعالی کا کرم ہے مہمن برادری پہ تاکہ یہ کام ہو سکتے ہیں جب کرم ہوتا ہے تو یہ کام ہوتا ہے کرم نہ ہو تو یہ کام ہو نہیں سکتے ہیں تو الحمدللہ لوگ اچھے ہیں کام اچھا کر رہے ہیں کماتے بھی ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں جو خرچ کرے گا تو اللہ تعالی اور نوازت ہے ماشااللہ تو آج کی ایونٹ کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے بڑا اچھا ایونٹ تھا ہمیں بہت پسندہ ہے لیکن یہ جو میمن کمیونٹی ہے اور یہ بزنس من کمیونٹی ہے اور پاکستان کی خدمت کے لیے انہوں نے بڑا محنت کیا ہے اور ہمارے میوشت میں ان کا بڑا ہاتھ ہے کہ الحمدللہ یہ کاروباری لوگ ہیں اور امن پسند لوگ ہیں تو ہم ان کی آج والی ایونٹ کو سراتے ہیں امدہ میں پکائیں اور جی بھائی سکھائیں